السلام علیکم ناظرین قرولش عثمان سیریز کے سیزن فائف کی پہلی اپیسوڈ کب نشر کی جائے گی؟ جو کہ آپ یوٹیوب پر سرچ کرتے ہیں کہ اپیسوڈ نمبر دو سو سات کب ریلیز کی جائے گی؟ کیا قرولش عثمان سیریز کا سیزن فائف آخری سیزن ہونے والا ہے؟ اور کیا واقعاً قرولش عثمان سیریز ختم ہونے کے بعد ارحان غازی پر سیریز بنائی جائے گی یا نہیں؟ آغاز کرتا ہوں اللہ کے نام سے جس نے ہمارے دلوں کو ایمان کے نور سے منبر کیا اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی بنایا ویڈیو شروع کرنے سے پہلے تمام پیارے ناظرین سے گزارش ہے کہ ایک مرتبہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود مبارکہ پڑھ لیجئے پیارے ناظرین بغیر آپ کا وقت ضائع کیے اور ویڈیو کے آغاز میں ہم بات کریں گے مراکش کے زدلے کے بارے میں کہ حالیہ میں جو مراکش میں زدلہ آیا اور جس میں امباد کی تعداد تقریبا ہزاروں سے تجاوز کر گئی اور بہت سے لوگ ابھی بھی ملبے تلے دبے ہوئے ہیں ناظرین جیسا کہ آپ نے زدلے کی ویڈیو سوشل میڈیا پر دیکھی ہوگی جس میں یہ دیکھا جا سکتا ہے کہ زدلہ کتنا خوفناک تھا کہ کچھ ہی لمبوں میں لمبی لمبی عمارت زمین بوس ہو گئی اور ایک ہی جٹکے میں کئی ہزار لوگ موت کی آغوش میں سو گئے پیارے ناظرین کچھ ماہ پہلے یہ مسئبت ترکی پر آئی تھی جب ہزاروں کی تعداد میں مسلمان شہید ہوئے اور اب یہ افسوسناک خبر سننے کو مل رہی ہے کہ مراکش میں بھی ہزاروں کی تعداد میں لوگ شہید ہوئے اللہ تعالیٰ تمام امت مسلمہ کے حال پر رحم فرمائے اور بے شک یہ قیامت کی نشانیاں ہیں جب قیامت نزدیک ہوگی تو زدلے آنے لگیں گے ناظرین زدلوں سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ انسان دنیا کے کاموں میں کتنا مصروف ہوتا ہے لیکن ایک ہی جٹکے میں سب کچھ ختم ہو جاتا ہے اس لیے ہمیں ہر وقت اللہ کو یاد رکھنا چاہیے اور موت کو سامنے رکھ کر اپنی آخرت کی تیاری کرنی چاہیے بے شک اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتا ناظرین اسی افسوسناک خبر کے آغاز کے ساتھ ہم آپ کو کرونش عثمان سیریز کے بارے میں بھی بتائیں گے اور بہت سی ایسی نئی اپ ڈیٹس کرونش عثمان سیریز کے سیزن 5 کے بارے میں آئی ہے جو کہ روزانہ کی داداد میں کرونش عثمان کے گروپس میں شیئر کی جاتی ہیں ناظرین حالیہ میں جو ہمیں کرونش عثمان سیریز کے سیزن 5 کے بارے میں بڑی اپ ڈیٹس سننے کو ملی وہ گندوز بے کے خاندان کے بارے میں تھی کہ کرونش عثمان سیریز کے سیزن 5 میں آگت مور اور ان کی بالدہ نہیں دکھائی جائیں گی ناظرین جیسا کہ آپ یوٹیوب پر یہ خبریں سنتے ہوں گے کہ کرولش عثمان سیریز کے سیزن فائف میں گندوز بے کے نئے بیٹری کی انٹری ہوگی جو کہ عثمان بے کے شانہ بشانہ لڑتے ہوئے شہید ہوگا اگر کرولش عثمان سیریز کے سیزن فائف میں گندوز بے کی فیملی کو نہیں دکھایا جاتا تو ناظرین ایسا سمجھے کہ گندوز بے کی فیملی کا چپٹر سیزن فائف میں کلوز کر دیا گیا ہے پیارے ناظرین ہم آپ کو کرولش عثمان سیریز کے سیزن فائف کی ایک اور نئی اپ ڈیٹ کے بارے میں بتاتے چلیں اور جس سردار کا ذکر ہم اپنی سابقہ ویڈیو میں بھی کر چکے ہیں کہ یہ سردار کرولش عثمان سیریز کے سیزن فائف میں عثمان بے کے حریف دکھائی جائیں گے جو کہ شاید عثمان بے کی کامیابیوں سے حسد کرنے لگیں گے ناظرین کرولش عثمان سیریز کے سیزن فائف میں جو نئے سردار دکھائے جائیں گے زیادی اہمیت دی جائے گی اور اس قبیلے کے سردار کے متعلق تمام اپ ڈیٹس آ گئی ہیں کہ ان کا بیٹا بیٹی اور بیوی کون ہوں گی تو ناظرین سکرین پر آپ جو تصاویر دیکھ رہے ہیں جو کہ کورنش عثمان سیریز کے سیزن فائف میں ان کی فیملی دکھائی جائیں گی حالانہ کہ کورنش عثمان سیریز کے سیزن فور میں یاکوب بھی کوئی اور تھا لیکن کورنش عثمان سیریز کے سیزن فائف میں یہ کردار تبدیل کر دیا گیا اور اس کردار کا نام التان گردک ہے پیارے ناظرین اگر بات کریں کورنش عثمان سیریز کے سیزن فائف میں اسمان بے کے خاندان کے بارے میں جیسا کہ ناظرین کورنش عثمان سیریز کے سیزن فور میں آپ نے اسمان بے کی چھوٹی بیٹی دیکھی ہوگی اور اس کردار کے لیے بھی اداکار ڈھون لی گئی ہے پیارے ناظرین جیسا کہ ہم نے اپنی سابقہ ویڈیو میں آپ کو بتایا تھا کہ علاؤدین بے اور ارحان بے کے کردار کے لیے جو کردار کاسٹ کیے گئے ہیں وہ بھی تک کنفرم نہیں کیے گئے اور یہ بھی بات ہم نے آپ کو واضح طور پر کہی تھی کہ جو کردار ارحان غازی کے لیے کاسٹ کیا گیا ہے شاید وہ کردار کنفرم ہے اور جن کا نام ایمرے بے ہے اور جو کردار علاؤدین بے کے کردار کے لیے کاسٹ کیا گیا ہے ابھی تک اس کردار کا کنفرم نہیں کیا گیا کہ آیا کہ وہ کورنش عثمان سیریز کے سیزن فائف میں علاؤدین بے کا کردار ادا کریں گے یا نہیں تو ناظرین خبر آ چکی ہے کہ جو کردار پہلے علاؤدین بے کے کردار کے لیے کاس کیا گیا تھا جن کا نام باتوہان سر تھا علاؤدین بے کا کردار ادا نہیں کریں گے بلکہ کرولش عثمان سیریز کے سیزن 5 میں علاؤدین بے کا کردار ڈھون لیا گیا ہے جن کا نام فاروق آران ہے پیارے ناظرین جیسا کہ آپ نے کرولش عثمان سیریز کے سیزن 4 میں دیکھا ہوگا کہ منہون خاتون کرنش عثمان سیریز کے سیزن فور کو الویدہ کہہ چکی تھی اور سوشل میڈیا پر یہ خبریں گرنش کر رہی تھی کہ منہون خاتون اب کرنش عثمان سیریز میں دوبارہ واپس نہیں آئیں گی اور اس کی وجہ بھی ہم نے اپنی سابقہ ویڈیو میں آپ کو بتائی تھی کہ منہون خاتون کی طرف سے جو بڑی خبر سامنے آئی وہ یہ تھی کہ کرنش عثمان سیریز کے سیزن فور میں بالا خاتون کو زیادہ سکرین ٹائم دیا جا رہا تھا جس کی وجہ سے منہون خاتون اس سیریز کو الویدہ کہہ گئی لیکن ناظرین کرنش عثمان سیریز کے سیزن فائف میں منہون خاتون دوبارہ واپس آ گئی اور دوبارہ انہیں کیسے منایا گیا کہ وہ کرنش عثمان سیریز کے سیزن فائف کو دوبارہ سے جوائن کرنے پر مجبور ہو گئی تو پیارے ناظرین اس کے مطالق بھی ہم نے اپنی سابقہ ویڈیو میں آپ کو بتایا تھا کہ کرنش عثمان سیریز کے ڈائریکٹر مزداق صاحب نے یہ پوسٹ کی تھی کہ اگر منہون خاتون کرنش عثمان سیریز کے سیزن فائف میں نہیں آتی تو ان کے خلاف میں کوٹ جا کر مقدمہ کروں گا جیسے کہ ناظرین آپ جانتے ہیں کہ کسی بھی فلم یا ڈرامہ بنانے سے پہلے ایک معاہدہ کیا جاتا ہے کہ جب تک کسی بھی اداکار کے کردار کو اس ڈرامے سے ختم نہیں کیا جاتا تب تک وہ اس فلم یا ڈرامے کو نہیں چھوڑ سکتا اگر اس سے پہلے کوئی اداکار فلم یا ڈرامے کو چھوڑ جاتا ہے تو اس کا مقدمہ عدالت لے کر جایا جاتا ہے جب یہ خبر ملہون خاتون نے سنی تو اگلے دن انہوں نے یہ پوسٹ کی کہ وہ کرنش عثمان سیریز کے سیزن فائف میں دوبارہ واپس آ رہی ہیں پیارے ناظرین تو یہ تھی کرنش عثمان سیریز کے سیزن فائف کی کچھ اہم اپ ڈیٹس جو کہ ہم نے آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتائیں پیارے ناظرین اب ہم بات کریں گے کرنش عثمان سیریز کے سیزن فائف کی پہلی اپیسوڈ کے بارے میں کہ کرنش عثمان سیریز کے سیزن فائف کی پہلی اپیسوڈ کب آئے گی اور جو آپ لوگ کرنش عثمان سیریز کے سیزن فائف کے بارے میں یوٹیوب پر روزانہ سرچ کرتے ہیں کہ کرنش عثمان سیریز کے اپیسوڈ نمبر دو سو ساتھ کب نشر کی جائے گی تو آج کی اس ویڈیو میں آپ کو تفصیل کے ساتھ بتایا جائے گا کہ آپ کرولش عثمان سیریز کی سیزن 5 کی پہلی اپیسوڈ کب دیکھ سکتے ہیں تو پیارے ناظرین جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ کرولش عثمان سیریز کے مین اداکار براک یعنی کہ عثمان بے ایک نئی فلم کی شوٹنگ میں مصروف ہے اور الحمدللہ اس فلم کی شوٹنگ کا اختتام ہو گیا ہے اور آپ کرولش عثمان سیریز کے مین اداکار براک یعنی کہ عثمان بے کرولش عثمان کے سیٹ پر پہنچ چکے ہیں اور جن کی تصاویر سوشل میڈیا پر گردش کر رہی ہیں اور انشاءاللہ آپ کرولش عثمان سیریز کے سیزن 5 کی پہلی اپیسوڈ اکتوبر کے لاسٹ میں آپ کو دیکھنے کو ملے گی اور ناظرین ہم آپ کو یہ بھی بتاتے چلے کہ کرولش عثمان سیریز کے سیزن 5 کا پرومو آپ کو اکتوبر کے دوسرے ہفتے میں دیکھنے کو مل سکتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو سلطان صلاح الدین ایوبی سیریز کے بارے میں بھی بتاتے چلے کہ سلطان صلاح الدین ایوبی سیریز کی چھوٹنگ کا آغاز بھی ہو گیا ہے اور عرب میڈیا کے مطابق کرولش عثمان سیریز کے سیزن 5 کے آغاز کے بعد فوراں سلطان صلاح الدین ایوبی سیریز نشر کر دی جائے گی اور بہت سے ناظرین کا یہ کہنا تھا کہ کیا اسے اردو زبان میں ڈب کیا جائے گا تو جی ہاں ناظرین سلطان صلاح الدین ایوبی سیریز نشر ہونے کے بعد اسے اردو زبان میں ڈب کیا جائے گا اور یہ سیریز آپ اردو ڈبنگ کے ساتھ طبی چیلل پر ملائزہ کر سکیں گے اگر آپ کے مزید بھی کرولش عثمان سیریز سلطان صلاح الدین ایوبی سیریز یا باقی تمام تاریخی سیریز کے مطالق کوئی اہم سوالات ہیں تو آپ اپنے تمام کے تمام سوالات ہم سے کمنٹس باکس میں پوچھ سکتے ہیں انشاءاللہ ہم اپنی آنے والی ویڈیو میں آپ کے ایک ایک سوال کا جواب تفصیل کے ساتھ دیں گے اسی امید کے ساتھ کہ آج کی ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر آج کی ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل دیرہ پروڈکشن کو ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھی لگے بیل کی آئیکن پر کلک کریں تاکہ مزید ایسی تاریخی ویڈیو کی اپ ڈیٹس کا نوٹفیکشن آپ تک بروقت پہنچ سکے اس بندہ اینہ چیز کو دیجئے اجازت ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ